شاکر کس زبان کا لفظ ہے؟ شاکر کے معنی کیا ہے؟ شاکر نام کا مطلب کیا ہے؟ شاکر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ شاکر انگلیس میں کیسے لکھتے ہیں؟ شاکر ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ شاکر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شاکر عربی زبان کا لفظ ہے؟ شاکر کے معنی اور شاکر نام کا مطلب ہے شکر ادا کرنے والا شکر گزار شاکر میں چار حروف ہیں شین، علف، کاف، رے یہ انگلیس میں شاکر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں شاکر لکھا ہوا ہے اردو میں شاکر لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں شاکر لکھنا ہے تو سب سے پہلے شین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح شاکر لکھا ہوا آ جائے گا شاکر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان تین باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کے نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف کی شکل و صورت فولی لیٹر اور شارٹ لیٹر شاکر لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹر کی ضرورت پڑھے گی نمبر ایک شین نمبر دو اللیف نمبر تین کاف نمبر چار رے یہ اردو لیٹر کے نام ہے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر اور آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں تو جیسے یہ سین دیکھیں یہ آدھے لائن کے اوپر اور آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں الیف لائن کے اوپر لکھتے ہیں کاف لائن کے اوپر لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں تو یہ اردو کے فل لیٹر ہے اردو حروف دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں کبھی کہیں شاوٹ لیٹر استعمال ہوگا اور کبھی کہیں فل لیٹر استعمال ہوگا تو یہ فل ہے ان کا شاوٹ دیکھیں شین کا شاوٹ الیف ہمیشہ ایسے استعمال ہوگا یہ کاف کا شاوٹ ہے رے بھی ہمیشہ ایسے استعمال کرتے ہیں تو چلیے اب شاکر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ شین اسی میں یہ الیف جوڑ دیا اور یہ کاف پھر اس میں یہ رے جوڑ دیا کیا ہوگیا شاکر اچھا یہ شین ہیں دندانے والے ہیں اور ایک شین اس طرح سے کشش والے لکھتے ہیں تو ان کا شاوٹ یہ اس طرح سے ہوگا تو ان کو بھی لکھ کر دیکھتے ہیں یہ شین اور اس کے بعد پھر یہ الیف اس میں جوڑ دیا اس کے بعد پھر یہ کاف ایسی میں یہ دیر جوڑ دیا یہ تین نکتے لگا دیا کیا ہوگیا شاکر ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں